بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام لیکن دوستو میں ہوں شیف ضلوفکار آپ دیکھ رہے ہیں ریل کوزن چینل آج بہت زبردست سی ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ بچتا ہے اس میں ٹھیک یقین ہے جاندے جاندے آپ پچیس سو روپے لگائیں گے اور پہیتر سو روپے گمائیں گے ٹھیک ہے تو اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں بنا میں اس لیے رہا ہوں کہ مجھے ایک دوست نے ریکویسٹ کی ہے کہ یار میں آلو بھرے املی کا شربت بناتا ہوں تو وہ جو شربت ہے نا دپیر کا وقت خراب ہو جاتا ہے املی کا شربت دپیر کے ٹائم نا سمیل مارنے لگ جاتا ہے پتہ نہیں وہ اس کا کیوں مارتا ہے لیکن جس طریقے سے میں بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے سے شربت سمیل نہیں مارے گا ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک پاو املی ہے آدھا سو گرام میرے پاس آلو بخارہ ٹھیک ہے تو اس میں املی میں ڈال دیں گے جی ایک پاو میں آدھا کلو پانی ڈال دیں یعنی کہ دو گلاس اس میں پانی کے ڈال کے اس کو ادھا رکھ دیں گے آلو بھارا سو گرام تو اس میں ایک پاو پانی ڈال دیں تھوڑی دیر بھگونے کے بعد املی کو اس طرح سے آپ نے ہاتھوں سے مل لینا اچھی طرح کی اگر آپ کا کام زیادہ ہے ہاتھ واتھ شروع بکرا ہے تو پھر آپ اس کا اس طرح تھوڑی سی اپنے پاس بھگو کے رکھیں جب ایک گولر ختم ہوا دوسرا اسی طرح فٹا فٹ اس کو بھگو کے دیکھیں ایسے مل کے تو اس کا آپ نے یہ جوس نے یہ نکال لینا ہے اس کو چھان لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح سے مل لیا اب اس کو ایک برتن میں ڈال کے اس کو پکا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے ایک دو بالے آ جائیں تو پھر آپ نے اس کو اتار کر اس کو چھان لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کو اچھی طرح سے بالا آ جائے دو دن اوبالے اس طرح آ جائے اس کی یہ جاگسی ختم ہو جائے تو اس کو آپ نے اتار لینا ہے اب آلو بخارے کو بھی پکا لینا ہے ایک پاؤ پانی ہے تو ایک پاؤ چینی ڈال لیں یہ بلکل آسان طریقے سے بتا رہا ہوں کوئی اس میں اتنی خپنے کی ضرورت نہیں ماشاءاللہ جو بتائیں گے پرفیکس طریقے سے بتائیں گے بنا کر دیکھ لیں انشاءاللہ ضرور پسند کریں گے آپ یہ دیکھیں ماری چاشنی بھی تیار ہو رہی ہے اور آلو بخارہ بھی ساتھ اس میں پک رہا ہے ٹھیک ہے آلو بخارہ پکے گا اور پھول جائے گا بڑھا ہو جائے گا تھوڑا سا ٹھیک ہے تو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے اسی طرح جو ڈال دیتے ہیں نا وہ کچھا سا آلو بخارہ ہوتا ہے اور کھاتے وقت بھی اس میں تھوڑی سی دکت ہوتی ہے آشنی بھی تیار ہو گیا آلو بخارہ بھی اس میں ڈپ رہنے دیں گے ٹھیک ہے یہ روم ٹرمپریچر پہ آتے ہیں تو پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے ٹوڈی کوڈ دیں لیں جی اس طرح کا آپ ایک کولر لے لیں ٹھیک ہے اس میں اس کو ایسے چھان لیں یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جو لوگ ویسے بناتے ہیں نا یہ ابھی تھوڑا سا گرم ہے تو میں نے کہا چلو ٹائم زیادہ ہو جانا ہے اس لیے اس کا کام ختم کریں اچھا جو لوگ ویسے بناتے ہیں وہ میری ایک بات سن لیں جب آپ اس کو پکا کر بنائیں گے نا تو اس کی ساری خطاس باہر آئے گی جب آپ کے دس گلاس بنتے ہیں تو اس طرح آپ کے بیس گلاس بنیں گے پانی ڈالتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں پانی ڈالنے کے بعد پھر اس کو ایسے تھوڑا سا مل لیتے ہیں یہ دیکھیں ساری گٹکیں جو نا یہ لیدہ ہو جائیں گے یہ ساری جو چیز ہے نا یہ سارا اس کا پلپ نکل چکا ہے ٹھیک ہے ایسے آپ نے اس طرح آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے کہ زیادہ کھٹاس ہے تو پانی اور ڈالنے ٹھیک ہے اس میں کھٹاس زیادہ ہے تھوڑی سی تو پانی تھوڑا سا اور ڈالیں گے یعنی کہ یہ میں نے ایک پاو املی لی تھی اس سے کتنا بن گئے کم سا کم بھی اس سے پانچ کلو بن سکتا ہے ٹھیک ہے اور بڑا پرفیکٹ بنتا ہے یقین یعنی جب میں نے پہلے پچی سو والی بات کی ہے نا جن لوگوں کا پچی سو روپے مکمل خرچات جاتا ہے نا چینی ڈال کے برف ڈال کے علو بہرہ ڈال کے ان کی جو سیل ہوتی ہے نا وہ پہ یہ تر سو روپے کا قریب ہوتی ہے پچاس روپے کا ایک گلاس دیتے ہیں یہ پائیا سے آپ اندازہ لگا لیں کتنے گلاس بنیں گے ٹھیک ہے اگر پانچ کلو پانی کے بھی بنتے ہیں تو چار گلاس بیس گلاس بن سکتے ہیں برف ڈال لیں اس طرح اس میں اسی کو آپ نے فول تھنڈا رکھنا ہے جب آپ اس کو فول تھنڈا رکھیں گے نا تو یہ خراب نہیں ہوگا شام تک خراب نہیں ہوگا یہ دیکھیں اب تھوڑا سا پانی اس میں اور ڈال جاتے ہیں یہ لیں اگر ایک پائیا امیلی سے پچاس پائیا امیلی سے بیس گلاس بن جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ابھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا کس طرح بنا نا اس کو چاشنی اور آلو بھارا ایک جار میں ڈال لیں اچھا ایک چمج لے لیں نمک کا کالے کا اس سے آپ نے اندازہ لگا لینا ہے ایک چمج کالے نمک کا اور اتنا زیرہ اٹھا ہوا ٹھیک ہے اس کو ایسے مکس کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ نے اس طرح یہ اس کا جوز ہے یہ یہ ڈالتے ہیں نا جو تو بڑا ہی بہترین آلو بھاری ملی کا شربت بنتا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے مکس کر لیں اس کے حساب سے آپ نے اندازہ لگا لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاتا ہوں اس کو بنانے کا یہ دیکھیں تھوڑا سا نمک گیا کالا اور ایک آلو بھارا اور اتنی چاشنی یہ دیکھیں ٹھیک ہے آلو بھارا اور اتنی چاشنی ڈال دیں ٹھیک ہے یہ ڈال دی اچھا اور جو املی کا پانی ہے وہ فول ٹھنڈا ہے ٹھیک ہے وہ ڈالیں آپ اس میں یہ دیکھیں اچھا ٹھیک ہے اب اس کو ایک مرتبہ ایسے پھینڈ دیں یہ دیکھیں لیں ٹھیک ہے آلو بھارا املی کا شربت تیار ہو گیا پہلے میں چیک کر کے بتاتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ الحمدللہ اتنا مذہر بنائے کہ چھوڑنے کو دلی نہیں کیا بنا کے دیکھیں کاروبار کریں انشاءاللہ پیسوں میں کھیلیں گے آپ یقین کر کے جانے بے گا رہے ہیں قرائے دار ہیں دو تین سال اس کا کام کریں اپنا مکان ہوگا آپ کے پاس انشاءاللہ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں میرا کام ویو لینا نہیں ہے یقین ہے یعنی آپ کی ہلپ کرنا ہے ان لوگوں کو جو بے روزگار ہیں جن کا گزارہ نہیں ہوتا یقین ہے یعنی اس کا کام چار پائیں ماہ جو کر لیتا ہے نا سردیاں ویلہ بیگے کھائے گا انشاءاللہ کوشش کرو کام کرو سکھو میرا پراؤں میں تا نسخانہ ہے وہاں سکھو کوئی فائدہ چکھو میری زندگی دیتی پہنتی سال انہیں کما چی گزر گئے نہیں چلو الحمدللہ کسے تے کامتیں آسا جاں تے ضروری ہے تسی اس ریسپی نوں شیئر بھی کرنا ہوا زیادہ تو زیادہ میری ریسپی نوں شیئر بھی کرے کرو تے سبسکرائب بھی کرے کرو تے بیل آئیکنو کلیک بھی کرے کرو تاکہ ان اس طرح نہیں آنا دعاوں جی یاد رکھو اپنے اپنے پیارانا خیار رکھو میں اجازت دیو اللہ حافظ